بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نیوی علاق کے ساتھ حضرت خدمت ہوں ناظرین پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ظاہر ہے تحریک انصاف تحریک انصاف ہو رہی ہے تحریک انصاف کے مخالف ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور آج بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے جب سے وہ اڈیالا جیل کے اندر قید ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک پہلی دفاع تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کی آج ملاقات کرائے گئی ہے لیکن اس کمیٹی کو بھی طاقتور حلقوں کے جانب سے سبوتاش کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے بھرپور اقدام کیا گیا ہے اچانک تحریک انصاف کے خلاف کام کرنے والے اور طاقتور حلقوں کے ایک مخبر جو ہیں وہ اڈیالا جیل پہنچائے گئے ہیں جس کے بعد عمران خان صاحب نہ صرف موتات ہوئے ہیں بلکہ کھری کھری بھی سنائی ہیں یہ مخبر کون ہے خان صاحب نے کیا گفتگو کی اندرونی کہانی کیا تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ جو سائفر کیس ہے وہ بھی اب اپنے منتقی انجام کی طرف پہنچ رہا ہے اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جو رہائی کے امکانات ہیں وہ بھی اب واضح ہوتے جا رہے ہیں جو طاقتور حلقے ہیں کافی کمزور ہوئے ہیں کل کی ایک سماعت کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھے ججز کی سماعت کے بعد رات کو ہی پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے خط لکھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے اس کی بھی اپڈیٹ فرام کریں گے آغاز کرتے ہیں سیاسی منظر نامے کے اوپر جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے بالخصوص تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے چاہے اس کا حصے دار الیکشن کمیشن ہو پاکستان کی بیوروکریسی ہو انتظامیہ ہو پولیس ہو یا آپ کے جو دیگر ادارے ہیں وہ ہوں اب وہ بہت پریشان ہیں اس لیول کے اوپر پریشانی ہے کہ ان کو اب ان کی شکست جو ہے وہ ہوتی ہوئی یا پھر ان کو نظر آ چکی ہے کہ وہ اب اس سارے معاملے سے نہ صرف آؤٹ ہو رہے ہیں بلکہ اب وہ irrelevant ہو چکے ہیں جیسے تیسے کر کے منڈیٹ چورا لیا تحریک انصاف کو آپ نے پاور سے ہٹا دیا پنجاب سے وفاق سے سندھ میں ایک بڑی تعداد سے تحریک انصاف کو نشستوں سے محروم کر دیا گیا اب لوچستان سے کئی نشستیں تحریک انصاف کی چورا لی گئیں اسلام آباد کی تینوں نشستیں جو کہ تحریک انصاف جیت رہی تھی وہ چھین لی گئیں اچانک اور اس کے باوجود بھی جو کہانی ہے وہ ان سے نہیں بن پا رہی کہانی بنتی بھی کیسے ظاہر ہے جب اس طرح کے فراڈ ہوں گے سسٹم کے فراڈ ہوں گے جب اس لیول کے اوپر فراڈ ہوں گے جو سٹیٹ لیول کے اوپر ہو مثال کے طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہی نہیں کر رہا فارم پینتالیس کی جو الیگیشنز لگائے گا ہے تو لوگ کیسے ٹرسٹ کریں گے اور جب اس طرح سے پولیٹیکلی آپ دیکھیں کہ ادم استحقام کا شکار کوئی ملک یا پھر ریاست ہوتی ہے تو پھر وہاں پر معیشت بھی کام نہیں کرتی اور یہی بات عمران خان صاحب متعدد مرتبہ اپنی گفتگو کے اندر کہہ چکے ہیں کہ بھئی سیاسی استقام لاؤ صاف شفاف منصفانہ اور غیر جانب درانہ انتخابات کراؤ اس کے بعد جس کو جو منڈیٹ ملے گا عوام اس کے ساتھ ہوگی عوام ان کے فیصلوں کو اون بھی کرے گی لیکن مجودہ حکومت کے پاس نہ تو حقیقی منڈیٹ ہے اور نہ ہی فیصلہ کرنے کی کوئی پاورز ہیں ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے شباز شریف صاحب جو ہیں وزیراعظم بنے ہیں مریم نواز وزیراعلا بنی ہے لیکن کوئی بڑا منصوبہ کوئی بڑا کام کوئی بڑا رلیف عوام کو نہیں فرام کر سکے اور طور پیٹولیو مصنوعات کی قیمتوں میں حران کن طور پر اضافہ کر دیا لوگوں کی جو عید ہے وہ خراب کر دی اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اس پیٹولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے جو ہے وہ دور دراز سفر نہیں کر پا رہے پریشان ہیں اور ان کے کانوں تک جون تک نہیں رہنگ رہی اور ظاہر ہے انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی انویسٹمنٹ ہوگی تب ہوگی جب پولیٹیکل سیچویشن بہتر ہوگی پولیٹیکل سیچویشن بہتر نہیں ہوگی تو معاشی الادمی بہتر نہیں ہوں گے مراحل کے اندر آج پہنچا ہے پرداشت جواب دے گئی ہے ظاہر ہے پاکستان کے ریاست کے جو تین بڑے ستون ہیں پہلا مکننہ قانون نافذ کرنے والا پھر انتظامیہ اور تیسرا جوڈیشری اب جو جوڈیشری ہے اس کے چند ایک مہروں کے علاوہ باقی سارے کے سارے جو ججز ہیں وہ اب کافی زیادہ فیڈ اپ ہو چکے ہونے کے یاد بس بہت ہو چکا ہے اس لیول کے اوپر جا کے آپ نے جو حرکتیں کرنی ہیں آپ نے بالکل جو ہمارے انصاف فرام کرنے کے انڈیکس ہیں اس کو آپ مائنس کے اوپر لے کے جانا ہے تو اب حالات تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں ایک نئی انگڑائی جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی فیور میں آ رہی ہے بسیکلی پاکستان کے امام کی فیور میں آ رہی ہے پھر استعماباد ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر بانی پاکستان تحریک انصاف جو کہ قید ہیں مختلف مقدمات میں مختلف عدالتی حکامات کی وجہ سے اس وقت وہ جیل کے اندر موجود ہیں ان کی اہلیہ بشرا بی 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 جیل میں موجود ہیں ان کی طرف سے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ ان کو زہر دیا گیا ہے یا زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے لیکن آج عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بشرا بی بی کو ایسی زہر والی چیز نہیں دی گئی تاہم ابھی بھی پی ٹی آئی یہ ڈیمان کر رہی ہے کہ بشرا بی بی کے شوقت خانم ہسپتال یا احفر جو دیگر بڑے ادارے ہیں وہاں پر ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں خیر اس تمام تر معاملات کے دوران ہی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر عمران خان سے ملاقات کے لیے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات کے لیے جو ہے وہ ایک جو فوکل پرسنز ہیں وہ مقرر کیے گئے تھے اور ان فوکل پرسنز نے تحریک انصاف کی جو پلٹیکل کمیٹی ہے ان کے نام دیئے تھے تاکہ عمران خان صاحب سے ان کے ساتھ ملاقات کرائی جائے اور جو اگلے آنے والے دن ہے جن میں پاکستان تحریک انصاف نے پلٹیکل گراؤنز کے اوپر معاملات اپنے سجانے ہیں معاملات کرنے ہیں تحریک چلانی ہے جو منڈیٹ چوری والا معاملہ ہے اس کے اوپر جلسے جلوس ریلیا نکالنی ہے اور جو حکومت کو تف ٹائم دینا ہے اس حوالے سے ظاہر ہے سٹریٹیجی عمران خان صاحب نے دینی ہے تو یہ ملاقات پہلی ہو رہی تھی جب سے خان صاحب جیل کے اندر گئے ہیں تو اس ملاقات کے لیے جن لوگوں کے نام دیئے گئے تھے ان میں عمران خان صاحب کے سابق جو پرنسپل سٹو آف افیسر تھے سینیٹر شبلی فراز وہ پہنچے بریسٹر گوھر خان چیئرمن پی ٹی آئی ہیں وہ پہنچے اس کے علاوہ جو روف حسن سیکٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے اس کے علاوہ سیکٹری جنرل پی ٹی آئی عمر یوب اپوزیشن لیڈر بھی اس وقت قومی ساملی میں وہی ہیں صاحب ایک گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان صاحب پہنچے تو انہوں نے ان کے نام دیئے گئے تھے اور ساتھ میں مزمیل اسلام صاحب کا نام تھا جو کہ مشیر وزیراعلا خیبر پختونخواہ ہیں خزانہ کے اوپر امران خان نے متعدد مرتبہ ان کے نام بھیجوائے کے ان سے ملاقات کرائی جائے لیکن جیل انتظامیہ جو ہے وہ امران خان صاحب سے مزمیل اسلام صاحب کی ملاقات نہیں ہونے دے رہی نہیں کرانے دی جا رہی آج بھی جب وہ پہنچے تو ان کی جگہ کے اوپر پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ خان نیازی جو ہیں ان کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اندر بھیجوا دیا گیا اور ان کے پاس کوٹ کا آرڈر تھا لیکن جو فوکل پرسنز نے نام دیے تھے ان میں ان کا نام نہیں تھا البتہ دو اور بھی عدالتی احکامات لے کر وہاں پر لوگ پہنچے تھے جن میں وزیرالہ حابق وزیرالہ خیبر اپنا گلگت بلتستان خالد کرشید خان صاحب تھے اس کے علاوہ بنی گالا کے جو امور دیکھنے والے ایک شخص ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے وہ قریبی ساتھی ہیں وہ بھی عدالتی احکامات لے کر پہنچے تھے اڈیالہ لیکن ان کی بھی ملاقات نہیں ہونے دی گئی ان دو لوگوں کو انٹرٹین نہیں کیا گیا البتہ جو انٹرٹین کیا گیا تھا وہ سیف اللہ نیازی کو کیا گیا تھا اب سیف اللہ نیازی صاحب کئی جب نو مہی کے واقعات ہوئے تو اس وقت ان کے گھر میں یا پھر ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ریڈ کیا گیا پھر یہ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے پریس کانفرنس کی انہوں نے اور پھر مکمل خاموشی رہی انجوائے کر درے معاملات کو سکون کے ساتھ بیٹھے رہے پھر اچانک ان کی واپسی کرائی جاتی ہے اور اب وہ اچانک ان کو ملاقات کے لیے پروٹوکول کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب جب ان کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے کہانی سامنی آئے کچھ لوگوں کے ذریعے عمران خان صاحب نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیسے پہنچے ہو مطلب آپ کو کیسے آپ تو ہمیں چھوڑ گئے تھے یہ کہہ کر عمران خان نے ناغباری کا اظہار کیا اور پھر محتاط ہو گئے پھر کوئی خاص پولٹیکل میٹرز کی اوپر گفتگو نہیں کی میرے خیال میں عمران خان صاحب یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہو سکتا ہے بعد میں جا کر تحریک انصاف کی جو مخالف قوتیں ہیں ان کو جا کر یہ ساری چیزیں بتائیں اور پھر وہ سٹیٹجی تیار کر لیں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی نے یہ کام کرنا ہے اور پھر آگے معاملات کیا ہو سکتے ہیں تو اس کی جو جوابی حکمت عملی ہے یہ لوگ پر تیار کرتے لیکن عمران خان صاحب نے کوئی خاص گفتگو نہیں کی کوئی سٹیٹجی ان کے ساتھ شیعہ نہیں کی اور صرف واج بی سی اور عام جو واقعی روٹین کی جو گفتگو ہے وہ عمران خان نے کی جس میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے ساتھ جو چھ ججز ہیں تحریک انصاف ان کے ساتھ ہے ہمیشہ عام عدلیہ کے ساتھ تھے اور چھ ججز نے جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے وہ بڑا اپریشیٹی بل ہے انہوں نے کہا ابھی بھی امیدیں جو ہیں وہ عالی عدلیہ سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ عالی عدلیہ جو ہے وہ اپنے ججز کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی انصاف فرام کرے گی اس کے بعد گفتگو ہوئی اور سیاسی اتحاد کے اوپر عمران خان صاحب کو بریفنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ بین پی مینگل سمیت پختون خاملی عوام پارٹی جماعت اسلامی ایم ڈیبلو ایم سنی اتحاد کونسل تحریک انصاف کے اوپر مجتمع یہ جو چھ جماعتی اتحاد یہ بن چکا ہے اس کے علاوہ جسک جو سندھ کی سیاحتی جماعتیں جو کی پیپلز پارٹی مخالف ہیں ان سے بھی رابطے کیا جائیں گے اس کے علاوہ جے یو آئی سمیو الحق گروپ ہو گیا اید الفطر کے بعد جو پورے پاکستان سے پوری آب اطاب کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا تو یہ مطلب سٹریٹیجی بنائی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے عاملات بنائے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اور ابھی بھی جو حکمت اعملیاں ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ فل فلیچ میدان کے اندر داخل ہو چکی ہے اور جو چیو جسے صرف پشاور پشاور ہائی کورٹ ہیں ان کی جانب سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا گیا چیو جسے صرف پاکستان کے اوپر اقربہ پروی کا الزام لگایا گیا کہ چار سیٹیں خالی ہیں سپریم کورٹ کے اندر خیبر پختونخواہ سے آپ جج نہیں لے رہے جو کہ اقربہ پروی ہے لوجستان سے تو جج لے رہے ہیں لیکن یہاں سے جج نہیں لیے جا رہے ہیں جو کہ ایک صوبے کو محروم کرنے والی جو ہے وہ بات ہے تو اب معاملات کافی حد تک ان ہو چکے ہیں پی جی آئی بھی اب پینیٹریٹ کر رہی ہے پاورفول ہلکے بھی کافی زیادہ پریشان ہیں اگلے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو بڑی اہم اور دلچسپ قسم کی ناظرین ڈیولپمنٹس مل سکتی ہیں یہ تا آج کا ویلاغ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ